شیخ الاسلام حضرت علامہ زفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانہ میں حج کے بعد مدینہ منورہ گیا ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دستقان کو لے کر ایک گھیر پر جھاڑ دیا تاکہ روٹی کے بچے ٹکرے اور ہڈیوں کو جانور کھا جائیں تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت نو سال کا بچہ ان ٹکروں کو چن چن کر کھا رہا ہے مجھے سخت افسوس ہوا بچے کو ساتھ لے کر قیام گاہ میں آیا اور اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہن میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا میرے اس بڑتاؤں کو دیکھ کر بچہ بے حق متاثر ہوا میں نے چلتے وقت اس سے کہا کہ بیٹے تمہارے والد کیا کرتے ہیں اس نے کہا میں یتیم ہوں میں نے کہا بیٹے میرے ساتھ ہندوستان چلو گے وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا امدہ امدہ کپڑے پہناؤں گا اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا جب تم عالم فاضل ہو جاؤ گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کی سپورٹ کر دوں گا تم جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا کتا اپنی والدہ کے پاس واپس آ گیا وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے خراجات سے پہلے ہی پریشان تھی اس نے فوراں اجازت دے دی بچہ فوراں آیا اور مولانا کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا میری ماں نے اجازت دے دیا پھر پوچھنے لگا کہ آپ کے شہر میں چنے ملتے ہیں مولانا اسمانی نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں وافن مقدار میں تمہیں ملیں گی مولانا کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے پکڑے مجد نوی میں وہ میرے ساتھ آیا اور ٹھٹک کر رہ گیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ مبارک کو دیکھا اور مجد کے دروازے کو اور پوچھا کیا بابا یہ دروازہ اور روزہ بھی وہاں ملے گا میں نے اس سے کہا بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا میری انگلی چھوڑ دی بابا تم جاؤ اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا بوکھا رہوں گا پیاسا رہوں گا اس دروازے کو دیکھ کر میں اپنی بوک اور پیاس بجھاتا رہوں گا جس طرح آج تک بجھا رہا ہوں یہ کہہ کر بچہ رونے لگا اور اس کے عشق کو دے کر میں بھی رونے لگ گیا سبحان اللہ